بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور قضل سے خیر آفید سے ہوں گی آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی باکمال اور بڑا ہی باعثر اور بڑا ہی عجیب عمل بتا رہا ہوں اس جس سے انشاءاللہ شبال کے مہینے میں شبال کا جو یہ پورا مہینہ ہے اس میں آپ روزے بھی رکھیں گے اچھے روزے اب یہ ضروری نہیں کہ لگاتار ایک ساتھ رکھیں یا ایت کے فوراً بات رکھیں بلکہ آپ مختلف دنوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے وقفے سے وقفے سے بھی رکھا جا سکتا ہے تو برحال شبال کے مہینے میں اگر آپ لوگ روزے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل اگر آپ نے شبال کے مہینے میں چاہے اس میں روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیں بہت سے لوگوں کی میسیجز آتے ہیں کیونکہ مختصر سا عمل بتا دیں مشکل سے مشکل حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے تو میں متعلق کر رہا تھا کتاب کا تو میری نظر سے یہ عمل گزرا تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے کیوں نہ میں ایک وظیفہ بنا دوں کہ جس سے آپ تمام لوگ جب بھی کوئی مشکل حاجت پیش آ جائے جس سے آپ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور تو اس کی لئے بڑا بااثر ہے تو یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے عمر فضل سے زبردست عملوں میں فائدہ ہوگا یہ میں نے بریکٹ میں اسی لئے لکھا ہے تاکہ آپ کے دل میں اس عمل کی اہمیت بیڑھ جائے کہ بہت عجیب اثرات اس کے دیکھنے کے ملیں گے کہ چند دن کے اندر اللہ تعالی اس مشکل حاجت سے یا اس مشکل سے پریشانی سے اللہ تعالی آپ کو نکالنا شروع کر دے گا سٹیپ بے سٹیپ اس کے اثرات ہمیں شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو زبردست فائدہ ہوگا یہ جائے آپ نے کرنا کہا اس میں میں آپ کو بہت مختصر سامل لے آپ نے بس آپ کی محنت اور لگن آپ لوگی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے دن میں کسی بھی ٹائم جب آپ فری ہوتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس ٹائم فری ہوتا ہوں اور یہ عمل اس ٹائم کر سکتا ہوں تو آپ نے ایک ٹائم مقرر کرنا ہے ٹھیک ایک وقت مقرر کر لیں ٹھیک اور لیکن یہ میں بتا دوں جب ایک وقت مقرر کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ آپ وہ ٹائم جہاں ہے چینج نہ کریں ٹھیک اس سے پھر فرق ہو جائے گا اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وقت مقرر کرنا ہے آپ نے اور دو رکعت نفل حاجت کی پڑھنی ہے ٹھیک دو رکعت نفل حاجت کی اچھا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نفل حاجت کیلئے نیت کیا ہوگی تو جو عام نفل نماز کی نیت ہوتی ہے بس میں دو رکعت نیت کرتا ہوں نفل نماز کی بس ٹھیک اتنے سی نیت کرنی ہے کہ میرا مو قبلے کی طرف اللہ اکبر بس یہ نیت کرنی ہے آپ نے اس کے نمبی چوڑی کی نیت تھوڑی ہوتی ہے بس آپ نے اس میں یہ ایٹ کر دینا ہے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل نماز حاجت کی میرا مو قبلے کی طرف اللہ اکبر بس اتنا سا آپ نے کہنا ہے یہ ہوتی ہی نیت ٹھیک اس کے بعد آپ نے جب دو رکعت نفل نماز آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مسلح پر ہی بیٹھے رہنا ہے آپ نے گیارہ مرتبہ درود شریف ٹھیک نماز والا جو درود شریف ہوتا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سات سو چھہاسی مرتبہ ٹھیک ہے سیون ایٹ سکس آپ لوگوں نے بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ یہ بسم اللہ کا شوٹ ہے تو لوگ یہ عادات میں اس کو لکھ دیتے ہیں تو سات سو چھہاسی مرتبہ بسم اللہ پوری پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب آپ نے سات سو چھہاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کہ توجہ آپ کی اس میں برقرار ہو تذبیر لے لیں یا کاؤنٹر لے لیں آپ اس میں آپ نے اس کے پڑھنا ہے اس دوران آپ نے ادھر ادھر اپنا توجہ ادھر ادھر بھٹکانی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے ادھر ادھر دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کی آپ کے زبان چل رہی ہو لیکن آپ کا ذہن کئی اور ہو ایسا نہیں کرنا اپنے اس عمل میں آپ کی خاص توجہ درکار ہوگی ٹھیک ہے نا کہ بس یوں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی آسمان سے ایک رحمت نازل کر رہا ہے اور میری تمام مشکل حاجتیں اللہ تعالی میری پوری کر رہا ہے جس مشکل میں آپ پھرسیں اللہ تعالی آپ کو اس سے نکال رہا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں تصور کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف ٹھیک ہے اچھا بہت سے لوگ میں جب اول آخر لکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر درود شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے تو میں لوگوں کو واتس اپ پر میں نے جواب بھی دیا تھا تو اول آخر کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع میں پہلے اول کا مطلب شروع میں گیارہ مرتبہ آخر میں مطلب پھر آخر میں یعنی پہلے درود شریف پڑھنے پھر بیچ میں وظیفہ پھر آخر میں درود شریف یہ ہوتا ہے عمل ٹھیک ہے تو یہ عمل آپ نے کتنے دن کی نیت سے کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ بلکہ میں اس مارکلر سے لکھ کے بتا دیتا ہوں مسلسل اکیس دن کی نیت سے کرنا ہے ٹھیک ہے اکیس دن کی نیت سے کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے آپ کی تمام حاجتیں جس مشکل میں آپ فسے ہیں ٹھیک ہے شادی کا مسئلہ ہے پیسے نہیں ہو پا رہے ہیں کرز کا مسئلہ ہے کہ کسی بینک کا لون چکانا ہے بہت بڑا کرز ہے کہ کرز واپس نہیں ہو پا رہا اس کے لئے کرنے ہیں بڑا زبردست ہے پھر آپ اپنی زندگی میں اپنی مشکل حاجت کو پورا ہوتا ہوا آہستہ آہستہ دیکھیں گے کیونکہ یہ اکیس دن کی نیت سے کرنا ہے ویسے تو ایک ہفتے کے اندر ہی اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ایک ہفتے کے اندر یہ کہتے ہیں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس کے اثرات آنا شروع ہوں گے لیکن آپ نے اکیس دن تک مسلسل کرنا ہے جب آپ اکیس دن تک مسلسل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خاص رحمت کے ساتھ آپ کی تمام مشکل حاجتیں پوری کریں گے یہ بڑا زبردست ہے یہ شوال کے مہینے میں کرنا ہے آپ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا اور جتنے بھی حاجت مند ہیں جن کو آپ جانتے ہوں ان تک یہ فرض سمجھ کر پہنچائیے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ابھی صدقہ جاریے میں حصہ ڈل جائے گا اس کا بے حد میں مشکور ہوں میں اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ کتنا مجھے سپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی اسی طرح کی حاجتیں پوری کریں اور اسی طرح سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میں آپ لوگ کے لئے دیادل سے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اسی طرح آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور شامل لکھیں انشاءاللہ میرے اور آپ کے حق میں بہت جلد دعایں قبول ہوں گی اچھا یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اسکار میں کاہلی نیند یا غنود کی تاری ہو جاتی ہو تو تین کالی مرچیں لے کر گیارہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے تین کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے وظیفے میں نشات چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی زیادہ ملے گا اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ دیجئے آج کے اس مختصر وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارے خیال لکھیں پڑوسر کے حقوق کا خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل لکھئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے گلچن حیات کو اپنی نعمتوں کے خجور سے ہمیشہ معطر اور مالہ مال رکھے اور خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی حفاظت کرے اور تمام حاجات پوری کرے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ